آج اسی سمیں سبھی کتلک بندن کیا آج بھگوان کنیہ کا نمبر آیا تو کبجہ اچھل اچھل کے رہ جاتی ہیں بھگوان کے مستق تک نہیں پہنچی ہیں تو بھگوان کنیہ کی مستق تک نہیں پہنچ رہی ہیں تو پربو نے کیا کیا آرے دارا پاو پے پاو ہاتھ سے تھوڑی گئی اور ارد بیوں جھٹوں کا ایک کسی دی سٹک کسی دی بھگوان کنیہ نے پیروں پر پیروں کو رکھا ایک ہاتھ تھوڑی پر لگایا دوسرے ہاتھ سے کمر کو پکڑ لیا بھگو نے تین جھٹکے دیئے آج تیسے جھٹکے میں کبجہ سیدھی سٹک کاسی ہو گئی ستر ایک کم پرم سندری کا روپ دھارڑ ہو گیا آرے جھٹوں کا ایک کئی ہری دیو جب ہری کو جھٹکا لگو دوسرے ہاتھ سے کمر کو پرم سندری بنایا میرے پرابونے کبجہ نے ترنت پٹکا پکڑ لیا نہ تو مجھے چھوڑ کر کے مت جاؤ بھگوان کنیہ وہ لے کبجہ چنتا مت کرو پہلے میں ماما کی سنکا کو کسٹوں کو دور کر کے آنگا اس کے بعد میں تمہارے گھر پر جرور آنگا آج کبجہ وہاں سے چلی جاتی ہے بھگوان کنیہ اقوال والوں کو ساتھ میں لے کر کے آج مطرہ نگریوں میں مہاراج کنس کے درباجے پر پہنچے ایک دھنس رکھا ہوا تھا بھگوان کنیہ وہ لے منتریوں سے منتری جا دھنس کو نیک دکھائے دوں بھگوان کنیہ نے کہا منتری کہنے لگے دور تم نے کبھی دھنس دیکھا ہے دھنس ہوتا کیسا ہے اور تم دھنس دیکھنے کی بات کرتے ہو بھگوان کنیہ وہ لے بھائیہ میں دھنس کو دور سے دیکھوں گا پاس نہیں جاؤں گا دکھا دو بھگوان کنیہ گئے اور جا کر کے میرے پربو نے اج ادھر ادھر دیکھا کوئی دیکھ نہیں رہا تھا ترس کو اٹھایا اور دو دوک کر کے پھینک دیئے میرے پربو نے آگے بڑے گوولیہ پیر نام کا ہاتھی کھڑا ہے بھگوان کنیہ نے کہا منتریوں سے اس ہاتھی کو اٹھا لو تو ماراج منتریوں نے کہا یہ ہاتھی ہٹنے والا نہیں ہے اس ہاتھی کو مارو اور تم آگے بڑو پربو کہنے لگے اس ہاتھی کی بے مطلب میں جان چلی جائے گی یہ جراسند نے ماراج کنس کو دہیج میں دیا تھا اس کے اندر دس ہزار ہاتھیوں کا بل ہے اندر پہنچے اس ہاتھی کا آج ہمارے پربو نے دیکھتے ہی دیکھتے بلداؤں نے کنیہ نے یود کر دیا جان سے مار دیا دانت کو کھاڑے ایک ایک کندہ پہ رکھ لی آگے بڑے آگے جا کر کے ماراج اکھاڑا لگا ہوا تھا سنگ چارون بڑے بڑے پہلوان ہیں اور آج بھگوان کنہیا سے آج پہلوانی کر رہے ہیں آج میرے پربو نے سنگ چارون کا آج ادھار کر دیا ادھار کرنے کے بعد میں ہمارے پربو نے تائی چھلانگ لگائی